اعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ والا علیہ العظیم مومنین اکرام آجم آپ کی خدمت میں ایک بہت دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں اور وہ ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک گائے ایک شخص کی تھی اور اس نے ایک اونٹ کا پیٹ اپنے سنگوں سے پھار دیا اور وہ اونٹ جو تھا وہ ہلاک ہو گیا تو اونٹ والے نے یہ مقدمہ خلیفہ دوم کے دربار میں کیا کہ میرے اونٹ کو فلان شخص کی گائے نے اپنے سنگوں سے مار دیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو خلیفہ دوم نے کہا کہ کیونکہ وہ جانوار ہیں تو جانواروں کے حوالے سے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تو جب یہ بات حضرت امیر المومنین تک پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ بلکل اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور وہ فیصلہ اس طرح ہے کہ اگر وہ گائے جو تھی وہ اونٹ کے راستے میں باندھی ہوئی تھی تو اس نے پھر اسے مارا ہے تو پھر وہ گائے والے سے دیت لے کر یعنی کہ وہ اتنی مقدار میں پیسے لے کر کہ وہ اس کا ایک اونٹ اور آ جائے اسے دینے ضروری ہیں اگر گائے اس کے راستے پر نہیں تھی ویسے تھی ازاد گھوم رہی تھی اور اس نے اسے مار دیا تو پھر اس پر کوئی حادیہ دیت اس کے اوپر نہیں بنتی تو جب پتہ کیا گیا تو واقعاً وہ جو گائے تھیں وہ اس اونٹ کے راستے پر باندھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے سنگھوں سے اس اونٹ کو مار دیا تو پھر اس خلیفہ دوم نے اس گائے والے سے پیسے لے کر اسے یعنی اونٹ والے کو دے دی تو ان واقعات سے بھی حقیقت یہی روشن ہوتی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے کا نام ہے تو امیر المومنین سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ پر اتنے مشکل مشکل سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تو اسے کوئی سوال کرے کہ تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں تو تمہیں کیا سوچنے تم سوچو گے اس بات کو یا فوراں جواب دوگے تو اس نے کہا کہ مولا یہ کوئی سوچنے والی بات ہے مجھے پتہ ہے میرے سامنے ہیں میرے ہاتھوں کی انگلیاں تو میں فوراں اس کا جواب دوں گا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جتنے علوم ہیں یہ علی ابن عبی طالب کے سامنے اسی طرح روز اسی طرح روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ جس طرح تمہارے سامنے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں ہیں تو پروردگار کا شکر ہے اس بات پر کہ ہمیں اس نے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہمیں اللہ نے ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جن کا نام لینے سے ہمارا سر شرم سے نہیں جھکتا بلکہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم ہمیں اپنے اماموں کی صیرت پر ان کے کردار پر زندی گزارنے کی توفیق اناد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرجح